بھائی مجھے یہ والا کلپ تو دے دو اوہ چور سالے میری موٹر لے کے جا رہے بھائی مجھے یہ کلپ تو دے دے بھائی دو امنٹ کے لیے میری دکان کا خیال رکھنا وہ چور میری موٹر لے گیا یار یہی رکھنا یہی اوہ واپس کر میری موٹر اوہ بھائی پکڑنا اس کو پکڑنا اتنی دیر لگا دی میں نے کلپ لے کے جانا تھا چلو کچھ دیر کے لیے میں اس دوگان کا مالک بن جاتا ہوں بزنس مین یہ کیا ہے یار اسلام علیکم انکل جی موٹر لینی تھی یہ سب موٹریں پڑی ہیں دیکھیں اوہ انکل جی موٹریں تو ادھر پڑی ہیں چلو ان میں سے دیکھ لیں انکل جی یہ موٹر کتنے کی ہے اب اس کو کتنا ریڈ پتا ہوں مجھے تو خود کو نہیں معلوم یہ کتنے کی ہے لیکن اس گاہ کو جانے نہیں دینا اس کو کیا معلوم کتنے کی ہے پانچ ہزار بول دیتا ہوں پانچ ہزار پانچ ہزار پانچ ہزار یہ تو بہت مہنگی ہے ارے بھائی مہنگی نہیں ہے موٹر اچھے والی ہے اچھے والی شپیشل آپ کے لیے اٹلی سے منگوائی ہے ایک بار لے کے جاؤگے بار بار آوگے بار بار آوگا کیوں خراب ہو جاتی ہے نہیں بھائی مجھے ٹھینکس بولنے آوگے اچھا پھر تو خرید لیتے ہیں یہ لو پانچ ہزار ٹھینکس ارے واہ یار پانچ ہزار روپے کی دھیار لگ گی اس دکان والے کو کیا پتا چلے گا اتنی موٹر پڑی ہے میں نے ایک موٹر بیچ دی اور پیسے جیم میں ڈال لیے سالت تجھے کیا لگتا تھا میری موٹر چوری کر کے بھاگ جائے گا تُو بھائی میں نے چوری نہیں کی مجھے چھوٹ دو تُو نے چوری نہیں کی تو یہ موٹر کہاں سے آئی پتہ نہیں شاید یہ میری چادر کے ساتھ اٹک کے آگئی ہوگی تبھی میں کہوں میری چادر اتنی بھاری کیوں ہے چلو پلیس والوں کے آگے چلانا اپنی فلمیں چل تو بھائی تجھے تیری موٹر مل گئی نا اب مجھے جانے دے موٹر تو بچ گئی چلو یہ دیکھ واپس لائے ہوں اپنی موٹر سالہ خود کو بڑا چور سمجھتا تھا میری دکان سے چوری کر رہا تھا ایک چڑیا بھی پر نہیں مار سکتی میری دکان پہ واہ بے واہ کیا بات ہے تیری ہاں اچھا بھائی مجھے وہ کلپ تو دے دو ہاں ہاں کلپ دیتا ہوں ایسے گردن سے پکڑ کے واپس لی ہے میں نے اپنی موٹر کیا بات ہے جی آپ کے یلو کلپ اچھا اس کے کتنے پیسے ہیں یار تو اچھا بندہ ہے تو نے میری دکان کا خیال رکھا ہے جا فری لے جا فری لے جاؤں جا ہاں اینش کر اوہ بھائی دکاندار کدھر ہے ابے میں تجھے میسٹر انڈیا نظر آتا ہوں اتنا خوبصورت دکاندار دکھائی نہیں دیتا تجھے اندھائے اوہ ابھی تیرے دادہ نے یہ بیکار سی موٹر پانچ ہزار پہ میں بیچی ہے مجھے ابے میرا دادہ تو فوت ہو گیا ہے وہ کبر سے اٹھ کے آئے تھے تجھے موٹر بیچنے مجھے نہیں پتا تھوڑی دیر پہلے جہاں مولویزہ کھڑا تھا اس نے بیکار سی موٹر پانچ ہزار پہ میں چپ کئی ہے مجھے ابے کونسا مولوی کئی اور دکان ہوگی جا اوہ یار یہ دیکھو تمہاری دکان کا سٹیمپ بھی لگا ہوا ہے یہ فال تو موٹر اپنے پاس رکھو اور میرے پیسے دو اوہ نو ابے ہاں یار یہ سٹیمپ تو میری دکان کا ہے اس مولوی نے بیچی ہے یہ تجھے جی ہاں کمینو میں اس کے بدلے آپ کو ایک اور موٹر دیکھا اوہ نہیں بھائی مجھے میرے پیسے چاہیے بس موٹر شوٹر میں نے نہیں لینی کتنے کی لے کے گئے تھے پانچ ہزار روپے آوہ نو چور کو تو میں نے پکڑ لیا تھا سوسرا ملوی چونہ لگا گیا کیوں دے